اس نے ایک سو بیس کی سوڑی بھگا لیا اور جیسے اس نے موڑا نبیلینس بھی گڑ گیا تو وہاں پہ نیر تھی اس میں ٹکر آ گئی بس یہ وہ معصوم بچہ ہے جو ہریانہ کے مہندرگڑ میں حادثے کا شکار ہوئی اس کل بس میں غائل ہوا ہے اسپتال کے بیٹ پر لیٹا معصوم خود بتا رہا ہے کہ بس کی رفتار کافی تیج تھی اور یہ دردناک حادثہ ہوا اسی وجہ سے اس دردناک حادثے میں چھے سے زیادہ معصوم بچوں کی جان چلی گئی جبکہ کئی معصوم ابھی خیال ہیں اور ان کا اسپتال میں علاج جاری ہے اس دردناک حادثے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ بس ڈریور ہے اور اسی بس ڈریور کی لاپروہی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے کیونکہ بس ڈریور نشے کی حالت میں تھا اس حادثے کے بعد افرہ تفری مجھ گئی پریجنوں کو جیسے ہی خبر لگی تو وہ گھٹنہ ستل پر پہنچ گئے تو کچھ لوگ اسپتال میں پہنچے اسے بیچ حادثے کو لے کر ہریارہ سرکار بھی ترانت ایکشن میں آگئے کیونکہ پولیس نے اس ماملے میں سکول کی پرنسپل کو گرفتار بھی کر لیا ہے پولیس نے سکول کے ڈیریکٹر کے آفیس سے کچھ دستا ویج بھی اپنے کبجے میں لیا ہے پرنسپل نے پورے ماملے پہ اس وقت چپی ساد رکھی ہے مہندرگر پولیس ادھکچک ہرش ورما نے بتایا کہ بس کے چالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گھائل بچوں کا اسپتال میں علاج جاری ہے جبکہ کانینہ ڈی ایس پی مہندر سنگھ نے کہا کہ ڈرائیور اوور سپیڈ سے بچ چلا رہا تھا جس کے چلتے گاڑی پلٹی ہے اس حادثے کی جانچ کی جا رہی ہے اور ایت کے دن اسکول کیوں کھلا تھا جو لوگ حادثے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاب سخت کاروائی بھی کی جائے گی جانکاری کے مطابق گاؤں انہانی کے پاس سکول بس اوورٹیک کرتے ہوئے اجانک پلٹ گئی تھی اس دوران جوڑدار دھماکہ ہوا تھا اور چیک پوکار مچ گئی تھی حادثے کی سوچنا پر لوگ موقع پر اکھٹا ہو گئے تھے اور حادثے میں آٹھ بچوں کی اس میں جان بھی چلی گئی ہے اور بی سے زیادہ بچے گمبھی رپ سے گھائل بھی ہو گئے ہیں ایت پر سبھی سرکاری دفتروں سکولوں میں چھوٹیاں تھی اس کے بعد بھی سکول کیوں کھلا یہ بھی ایک جانچ کا وشہ ہے وہیں اس حادثے کے معاملے میں پریبھن منتری اسیم گویل کا بیان آیا ہے انہوں نے پورے پردیش کی سکول بسوں کی فٹنیس چیک کرنے کے آرڈر دے دیا ہے جلس شکشہ ادھیکاری کو فٹنیس چیک کرنے کے لیے سرکولر بھی جاری ہو گیا ہے سرانیو ڈیٹیو کا سکول کے خلاف ایفائی درج کرانے کی بیادش دے دیے گئے ہیں ایک نردیش دیئے ہیں اچھ ادھیکاریوں کو ایک کمیٹی بنائی ہے جانچ کمیٹی ایک چندگڑ کے ہمارے اچھ ادھیکاری کے ادھیکشتہ میں سارے پہلووں کی جانچ کرے گی اور ہم نے وہاں لوکل ڈیٹیو کو بھی ادھیک دیئے ہیں کہ وہ سکول کے خلاف ایفائی درج کروائیں گے اور جو ہمارے ایم بی ایس طرح کے ایک ادھیکاری ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جانچ میں دوشی پائے گے کہ کاغذ پورے نہیں تھے تو ان کو بھی سیسپینڈ کرنے کی بات ہے اور میں ایک جانکاری کے لیے بتا دوں ہم نے آلڑی تیسرے مہینے کے اندر اس بس کا ساڑھے پندرہ ہزار کا چلان کر رکھا تھا اور جنہی سب کاغذوں کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے لیکن سکول سنچالکوں کے سیدھی سیدھی لاپروہ ہی اس گھٹنا میں دیکھی جا رہی ہے اور میں نے ابھی اچھ ادھیکاریوں کو یہ بھی نردیش دیئے ہیں کہ سبھی سکولوں کی حریانہ کے سبھی سکولوں کے جو ویکلز ہیں ان کی فٹنس کی جانچ کرائیں اور سبھی جو ہمارے ڈی ٹی اوز ہیں ایک سرکولر ٹائپ جاری کریں گے ڈی اوز کو اور سکولوں کی سارے حریانہ کے جتنے بھی سکول کے ویکلز ہیں ان کی جانچ ہو اس حادثے کے بعد پریبن منطری نے جانچ کے آدیش تو دے دیئے لیکن اگر سمیں رہتے سرکار نے ایک قدم اٹھایا ہوتا تو نہ تو یہ حادثہ ہوتا اور نہ ہی ان معصوموں کی چاند جاتی خیر دیر سے بھلی سرکار چاگی ضرور ہے اس خبریں بس اتنا ہی اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ